موسیقی اسلام علیکم ناظرین ریس انٹرٹینمنٹ کی جانب سے مقبول امد برفتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم نے شو بیس کے حوالے سے شو بیس سے واپستہ شخصیات کا انٹرویو لینے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے کچھ عرصے سے جو آپ گائے بگائے دیکھتے رہتے ہیں اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ہے اور آج اس سلسلے میں ہمارے مہمان ہے جناب آکل وکار صاحب جو ایک پرانے فلم بین بھی ہیں اور پاکستانی فلموں کے حوالے سے پاکستانی میوزک کے حوالے سے بہت وسیع معلومات رکھتے ہیں وائیل سے بات کرتے ہیں آسلام علیکم آکستان والیکم السلام سبب اللہ علیہ وسلم پاکستان سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفے سے وقت نکالا اور ہمارے پاکستان شریف لائے آپ کیسے مزار یہ جناب اللہ کا شکر آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس خاتر سمجھا آج ہے بھائی بھائی بات یوں شروع کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی فلموں کے حوالے سے آپ سے تھوڑے سے کچھ سوالات پوچھنا چاہیں گے جی بلکل آپ بچپن پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا کہاں گزرا اور آپ کا تعلق کس علاقے سے بانسروٹ کی علاقے سے میرا تعلق ہے میری مہین کی پیدائشے صوراج ہسپیٹل کی چوبیس جون انیس وارسٹ کی آہا پھر نائنٹی سیونٹی سیون ہم یہاں سے ملیر شفٹ ہوگئے آج ہے اب آپ کی مستقل ریائش ملیر میں ملیر میں ہے ملیر میں من گوٹ روڈ کی سائٹ پر آج ہے جی فلموں کے حوالے سے اگر سے بات کی جائے کہ فلمیں دیکھنا آپ نے کب سے شروع کی اور پہلی فلم کونسی دیکھی آپ نے میں نے پانچ سال کی عمر میں فلم سوسائیٹی اوڈین سینما میں اکیلے آ کے دیکھی پانچ سال کی عمر میں پانچ سال کی عمر میں اور باقاہ اور وہ بھی اکیلے اکیلے بڑی بات ہے جی اور بہت جسے کہتے ہیں کہ اس فلم کو دیکھنے کے لیے مجھے پتا تھا کہ فلم کا شو تین وجہ شروع ہوتا ہے اور میں صبح بارہ وجہ سے بار بار تیار ہو رہا تھا کہ کب تین بجیں گے اور میں آڈین سینما پہ جا کے فلم دیکھوں گا میری والدہ جو ابھی اللہ کے پاس گئی یہ چھ مہا پہلے انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے زیادت دی اور یہ کہا تھا کہ تم تو فلم دیکھنے چلے جاؤ لیکن تمہارے والدہ سے نا ڈاٹ مجھے سننی پڑی لیکن انہوں نے مجھے بھیج دیا تھا اور بہت سمجھا کے بھیجا تھا اوڈین سینما میرے گھر کے بہت قریب تھا کہ بندسوٹ سے زرہ ساں فیڈر روڈ کروس کریں اور اوڈین سینما سامنے آ رہے لیکن پانچ سال کی عمر میں کچھ بہت سمجھ میں نہیں آئے یہ سیونٹی چھری کی بات ہے جو جب یہ فلم لگی تھی تو سوسائیٹی تو اس وقت میں نے فلم دیکھے اور اکیلے دیکھے اس سے پہلے میں اپنے بھائی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ایک دو فلمیں دیکھ چکا تھا تو سینما اور یہ شہر کا محل یہ سب میری لئے نیا نہیں تھا اور میں بہت تیز بچہ تھا اس لئے یہ سب میں کر سکتا ظاہر ہے ظاہر ہے آپ تیز ہوں گے یقیناً تیز ہوں گے جو پانچ سال کا بچہ تو گھر سے باہر نہیں نکلتا اور آپ اکیلے فلم دیکھنے چلے گئے تو یہ تو واقعی آپ کی تیزی کی یہ میرا واقعی ازاد ہے کہ میں نے فسائیٹی پانچ سال کے عمر میں دیکھتی اور پھر فلموں کی آپ کو شوق ہوا آپ کو آپ فلمیں آپ دیکھتے تھے تو کس قسم کی فلمیں پسند کرتے تھے اس وقت ایکشن فلمیں جن میں گانے بڑے اچھے ہوں اور کچھ ہل پودوالے گانے زیادہ ہوں کانی بانا آن مرنے کی تیاری کرنے لگا آئے گا شہرے بابو تم دل پہ رکھو قابو کرو انتظار آنکھیں بند کر کے تو وہ بچپن تھا وہ بڑا پسند آتا تھا پھر وہ فلموں کا ایسا شوق شروع ہوا کہ میں صدر میں مختلف جگہوں سے وہ فلمی اخبار اٹھا لیا کرتا تھا راستے سے اور وہ آپ کو ایک بات بتاؤں وہ آج تک میرے باس موجود ہے اچھے اٹھا لینے سے مراد انہیں کٹ کے پھر اپنی سکول کی کوپیوں میں چپکا لیتا تھا آچھے یہ بھی ایک شوق ہوتا تھا وہ آج تک میرے پاس وہ کوپیاں موجود ہیں چین کوپیاں جو میں ایٹ کلاس تک فلمی اشتہاروں کو استعمال کرتا رہا اور اس میں چپکاتا تھا اور اب جب زب پڑتی تو ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس میں آج سے پچاس سال پرانی فلم کا بھی اشتہار موجود ہے کچھ بھی استعمال ہے بہت کچھ معلومات اس میں نہیں یقینی طور پر آپ کو معلومات ہیں ہماری آپ سے بیٹھک ہوتی رہتی ہے اور خاص طور پر آپ کو تاریخیں بڑی یاد رہتی ہیں وہ اسی فلمی اشتہاروں کے وجہ سے یاد رہتی تھیں کہ میں دیکھتا تھا کسی اخبار پر لکھا ہوتا تھا جمعہ تین مارچ سے شاندار افتتا کہ اگلے ہفتہ لکھا ہوتا تھا دس مارچ سے شاندار افتتا تو میں سوچتا تھا یہ جمعہ سات دن کے بعد آتا ہے اسی لئے ہی دکھا ہوتا ہے تین مارچ دس مارچ سترہ مارچ وہاں سے وہ میرے میمورائز ہوتی ہی چلے گئے تاریخیں ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ آکر صاحب جب ہمارے درمیان بیٹھتے ہیں ہمارے دوستوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو اگر کوئی تاریخ پوچھنی ہوتی ہے کہ کونسی فلم کہاں ریلیز ہوئی کس تاریخ کو ریلیز ہوئی تو یہ پھٹ سے بتا دیتے ہیں یہ واحد سے جو تاریخ اکوریٹر میں بتا دیتے ہیں آکر صاحب اس زمانے میں جب یہ فلم بھی نہیں ہوتی تھی اور آپ نے تو بہت چھوٹے عمر میں شروع کی تو اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا ہے کہ کیسے بھی ہو بس فلم ہونی چاہیے بلکول اور ابھی اگر آپ سوچتے ہیں ان کو تو بہت فلمیں تو ہمیں کارٹون لگتی ہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جس طرح آپ نے سوسائٹی دیکھ لی زیارہ پانچ سال کے عمر میں تو آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن سوسائٹی آپ نے کہا دوبارہ دیکھی اگر تو آپ کا تجربہ مختلف ہوگا نہیں وہ سوسائٹی دیکھ کے تو تقریباً رات کے ساتھ یا آٹھ بے تک پورے گھر کو پتا چل چکا تھا کہ آکل جو کسٹم پپو تھے وہ فلم دیکھ کر آئے ہیں کیونکہ میری زوبہ پہ ہوگانا تھا ایسی ملاقات ہوئی پیار ہو گیا اور وہ اتنا میں لہک لہک کے گھر میں میں بس گائے جا رہا تھا کہ وہ چاچاں کو پتا چل گیا اور انہوں نے پوچھا بھی کہ بھابی پپو آج کہا تھا بعد تو پھر والدہ سے جھوٹ نہیں بولا گیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے اجازت لے کے سوسائٹی فلم دیکھنے گیا تھا وہ فوراً اس طرح اوز دوانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہم امر دوستوں کے ساتھ ریوالی میں انہونی دیکھ کر آ گیا یا گمراہ دیکھ کر آ گیا تو ان کے گانے گھر میں گانے لگی آتے ہیں تو ان کے گانے گھر میں گانے لگی آتے ہیں تو ان کے گانے گھر میں کھل چکا ہوتا تھا کہ فلم دیکھ کر آیا ہے یہ تو آپ نے اس وقت کی بات کی جب ازار اتنا شہر نہیں ہوتا ایک چوٹے بچے کو اتنا شہر نہیں ہوتا جب آپ سمجھنے لگے تو پھر کس قسم کی فلم آپ کو پسند آتی تھی پھر میں نے سب سے پہلے جو مطلب باقاعدہ جیسے تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اندارتہ فلم کی گوڈین سینما پہ جا کے اسپیشلی طور پہ ایک ہفتر پہلے ایڈوانس بوکنگ کروائی تین دوستوں کی اور چھے رو پہ ٹکٹ سے اس لوانے میں گوڈین سینما نے ہمیں ایڈوانس بوکنگ دی میں میرے دوست دھاشیم اور ناسیر ہم تین ہم عمر تھے اور میں نے ان کو خوشی خوشی بتایا ہے کہ یہ کتنا بڑا کاغذ ہے اور یہ فلم کا ٹکٹ ہے اور ہمیں اس دن اس شو پہ جا کے میں نے فلم دیکھ رہی ہے پھر انہوں نے پوچھا کے یہ تم نے مطلب کیسے ہی کیا میں نے تو اخبار میں لکھا ہوتا تھا پیشگی بوکنگ جاری ہے تو میں نے بھی جا کے دیکھا ہے پیشگی بوکنگ کیا ہوتا ہے تو دیکھا کہ بہت لبی لین لگی ہوئی ہے میں بھی کھڑے ہو گیا اور جب وہ آیا معاملہ تو ٹکٹ لیے پھر ان دوستوں نے مجھے وہ پیسے دے دی جو میں نے وہاں خرچ کیے گئے اور پھر وہ فلم ہم نے عید کے زنجا کے اندادہ گوڈین سینما میں دیکھی وہاں سے تو سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ پھر آج تک کوئی فلم ایسی نہیں جس کو میں بھول گیا آچھا پسندیدہ فلموں کی بات کی جائے تو پہلے تو یہ کہ سب سے زیادہ پسندیدہ فلم کوئی ایک اور پھر چند فلمیں اور ندیم صاحب کی قربانی بہت اثر ہاں ماشاءاللہ فلم ہے بھی شاندار اور ایکشن فلموں میں لازاوال اور دہلیز یہ بہت پسند ہے آچھا آچھا اگر پسندیدہ اداکاروں کیا آپ کی بات کی جائے تو میرا پسندیدہ اداکار تو اسمان پیر زیادہ تھا اسمان پیر زیادہ اسمان پیر زیادہ بہت اچھے اداکار اس کی وجہ یہ تھی کہ اب تو میرے سر پہ اتنے بال نہیں ہے لیکن جب میرے سر پہ بال تھے تو وہ اتنے تھے گھنگرو والے کہ میرے دوست مولین میں مجھ سے کہتے تھا پورا پیر زیادہ جیسا لگتا ہے آچھا آچھا ثبوت ہے کہ میری وہ تصویریں موجود ہیں کہ میرے سر کے اوپر اتنے گھنگرو والے بال اور یہ کھڑی ہوئی نات کو دیکھے دوست بولتا ہے تو تمہارا پورا چہرہ اسمان پیر زیادہ جیسا لگتا ہے وہ مجھے بہت پسند تھا اور اداکاروں میں اداکاروں میں بابرا شریف بابرا شریف چھوٹے کت کی بڑی اداکارہ کیا بات ہے ان کی اور میوزک کی بات کی جائے میوزک بھی آپ کو پسند روبین گوش صاحب کا میوزک بہت پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے ان کا میوزک سیرو ہوتا تھا گانوں کا ریدھم بڑا پھر اگدم سے گانا اوٹ جانا پھر گانا تھوڑا بیٹھ جانا ان کا جو انداز ہوتا تھا اور وہ پیچھے سے آہا کی زیادہ آوازیں آتی تھیں پھر ناشاہ صاحب کا میوزک پسند تھا پھر اے مشرف صاحب کا میوزک پسند تھا آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ نے میوزک کی اچھے خاصی سمجھ ہے اور آپ اس کی گہرائی میں کیونکہ جوابات سے آپ کا اندازہ ہو رہا ہے کہ میوزک کو آپ بہت گہرائی کی نظر سے دیکھتے ہیں میوزک کے ساتھ زاہر ہے پھر وہ گانے والے بھی آ جاتے ہیں جی جب میں نے زیندہ چھن دیکھی تھی تو اس میں میرے کو اس فلم میں گانا بہت اچھا لگا تھا تیری قسم تیرے سر کی قسم تیرے قسم تیرے سر کی قسم کچھ بھی ہو پیار دل سے نہ دھ ہوگا تو تو میں اس ٹھنم یہ نہیں جانتا تھا یہ گلوکار اور گلوکارہ کون ہے بات میں پتا چلا کہ وہ گلوکار رجب علی صاحب ہیں اور مہنازے کو رجب علی میرے اس دور کی پسندیدہ گلوکار ہے اور فیمل میں؟ فیمل میں میرے وہ نییرہ نور پسند تھا نییرہ نور جن کا حالی میں انتقالب آیا اور وہ بہت بہت ہی ہمارے خوبصورت ہیں تاہرہ سید بھی پسند تھی انہوں نے کم گانے گائیں لیکن ان کی ایک جو خنکدار آواز تھی نا وہ بلکل یہ جدہ گانہ آواز تین چار ان کے فلمی گانے لیکن بہت شاندار ہیں آپ نے صرف اردو فلمیں دیکھی یا ہمارے پاکستان میں علاقائی زبان کی فلمیں بھی بنتی ہیں اس طرف میں آپ ستیان گیاں تقریباً سات یا آٹھ سو پنجابی فلمیں بھی دیکھی ہیں سات یا آٹھ سو پنجابی فلمیں دیکھی ہیں اور وہ سب بھی مجھے یاد میں ہیں میں ایک تیرا پیار میں نمیلے آ میں دنیا ہوں رکھیں لے جاب دنے میں کرا دعا بیٹھوں دور نہ ہوا جابی اور اردو کے علاوہ کوئی فلم ہیں پچھتو فلمیں ایک دو ہلکی ہلکی تھوڑی تھوڑی سی دیکھی ہیں جب ساتھا سوڈاگا ریوالی سنوام ایک بار دیکھی آدھے گھنٹے تک بور ہوگا تو اٹھ کے چلے گا اس طرح بس لیکن یہ کہ پنجابی فلم ہیں تو میں نے لاہور پنڈی ملتان ان سب سننما بھی دیکھی ہیں میں وہاں جاتا تو وہ وہاں بھی فلم بھی نہیں کرتا کسی زمانے میں ہمارے کراچی میں ہالی وڈ کی بڑی فلمیں جلتی تھی اور بہت زیادہ بزنس کرتی تھی اور وہ فلموں سے جس طرح ہمارے کچھ سننما تھے وہ خاص انگلیش فلمیں کیپری تھا نشاہ تھا پرنس تھا وہ انگلیش فلموں کے گھڑ ہوتے تھے تو کیا آپ اس سے بھی شوق رکھتے تھے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا میرا ایک ریکارڈ ہے کہ میں ایک بار انٹرزی ڈراغن فلیم شابانہ سینما سے دیکھ کے نکلا پہلے شو میں تو جب وہ دیکھ دوست گھر چلا گیا میں اپنی گلی سے آرہا تو سامنے سے ایک صاحب اور آ رہے تھے اور آکھل کے حال ہے چلا آیا میں نے صاحب میں کہاں جا گیا ہاتھ ہو سیار دو ہاتھ ہو سیار انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا وہ پتر سے دوبارہ شابانہ سینما میں لے گا اور انٹرزی ڈراغن لے گا میں نے ابھی ابھی دیکھ کر ہی نکلا کہاں کہ نہیں نہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ پھر انہوں نے ٹکٹ لیا اور وہ فلم دوبارہ دیکھ لیا آپ یقین کرے گا جب تیسری بار میں علاقے میں پہنچا ہوں تو سادار دوست تیار تھے کہنے یار وہ گروسلی کی فلم لگے چلو وہ دیکھنے چلتے ہیں وہ میرا ریکارڈے ایک دن میں تین چھو دیکھتے ہیں ایک ای فلم کے تین چھو ایک دن میں دیکھتے ہیں شابانہ سینما میں اور انگلیس فلموں میں میں نے جو سب سے زیادہ بار فلم دیکھی وہ ہے ریڈرس آف ڈی لاسٹار جو تقریبا میں نے بارہ چودہ بار کیپنی سینما میں آکے دیکھیں اور اس کے بعد اسپائی ہو لاب یہ فلمیں یہ فلمیں میں نے بہت بار دیکھیں وہ سستا وقت تھا سینماوں کا آٹھ روپے سات روپے بارہ روپے ٹکٹ تھا اس دور میں میں نے دی انسپیکٹر دو بار دیکھی مغش ٹکٹ سات سو روپے تھا کچھ دوستوں کے درمیان جب یہ ہمزوک دوست جمع ہوتے ہیں تو پاکستانی فلموں کے حوالے سے کچھ کسوٹی کلتے ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بھی اس میں حصہ لیتے رہے ہیں اور بہت اچھی نالج بھی اس کی ہے تو اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں جی یہ ہے ہمارے شیخ لیاقت علی صاحب وہ کسوٹی میں بہت اچھے سوال کرتے ہیں ان کی کسوٹی کھلنے میں بہت مزہ آتا ہے اور سب سے اچھی بات ہی ہوتی ہے اور ہمارے ملیر میں میرے قریب ترین ہے یونس ریسانی صاحب جی جی بہت بڑا نام ہے انہوں نے ایک بہت اچھی کسوٹی چلائی تھی میں کون ہوں اور دو سو سوال تقریباً انہوں نے کیے اور میرا خیال سے میں نے کمس کم اس میں ایک سو اسی دورس جواب دیا ہاں دو سو میں سے دو سو میں سے اور کتنی اس میں کسوٹیاں ایسی تھیں جس میں سب سے پہلے میرا ہی نام ہوتا تھا جی کسوٹی کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں تو یونس ریسانی صاحب کی کسوٹی کا ایک خات بات یہ ہے کہ اگر ان کے سوال میں کوئی نشاندائی کریں کہ یہ تھوڑا یہ اشارہ غلط ہے تو وہ اپنوں سوال کو کینسل کرتے اور آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ اپنے نشاندائی کریں کراچی میں دو چار لوگ اور بھی کسوٹی سٹائپ کی چلا رہے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں ان کی کسوٹی کی نشاندائی کروں کہ اپنے اشارہ غلط دیا تو وہ تھوڑا ہٹ دھرمی کا مضاہرہ کرتے ہیں اس کو کینسل نہیں کرتے جبکہ دوسرے شہر کے کچھ لوگوں کے کہنے پہ وہ سوال کو منسوب کردے یہ بات سمجھ سے بالت آ رہا ہے سمجھ نہیں آئی کہ آکر بھائی آپ پرانے فلم بین ہیں ظاہرہ آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ پانچ سال کے عمر سے فلمیں دیکھ رہے ہیں اور یقینی طور پر آپ کی فلمیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی یا دیکھتے ہوں گے تو اگر موازنہ کیا جائے تو آپ کی اس پر کیا رائے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کا ایٹی فائف تک جو دور تھا اس کا تو جواب ہی نہیں اس کے تو آپ کسی فلم کا نام لوگا تو چھے کے چھے گانے زبان تو یاد ہو جائیں گے اور اب آپ تین چار سال پانچ سال پرانی فلم کا کسی پوچھے ہیں تو فلم ضرور تھوڑی تو یاد ہوگی گانے گا نہیں پتا کس گلوگار نے گایا کس گلوکارا نے گایا کچھ ہی نہیں پتا بالکل بھی نہیں پتا آچھا آنے والی کچھ فلمیں ایسی ہیں جن کا بڑا شورہ ہے ہم سمجھ رہے ہیں اور عام طرح فلم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فلم تو آپ کے خیال میں کچھ فلمیں ایسی آپ کی نظر میں ہیں جن کے آنے سے واقعی پاکستان کی فلم دسٹی پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے ابھی دو روز پہلے میرے ایک دوست ہیں ایسیم شاکر صاحب انہوں نے فلم کنڈی نہ کھڑکا نہ دیکھنے کی مجھے دعوت دی تھی لیکن اتفاق سے میں اس دن بہت بیمار پڑ گیا اور نہیں آسکا میری دعا ہے کہ یہ فلم کامیاب ہو اور پنجابی فلموں کا یہاں سے شروع ہو پھر تیرہ اکتوبر کو مولا جٹ ریلیز ہونے والی ہے بہت بڑے بجٹ کی فلم ٹی وی پر اس قدر کی فبیسٹی ہے کہ میں کہتا ہوں اگر اتنی فبیسٹی ملک یاکوب نے کنڈی نہ کھڑکا کر دیتے ہیں تو شاید یہ بھی ملٹی پلیکس میں لگ جاتے ہیں ہاں یقینی طور پر اچھا کہیں سے ہم نے اڑتی اڑتی سی یہ خبر سنی تھی کہ آپ کو کوئی فلم بنانے کا بھی شوق ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ آپ کو اپنی فلم پروڈیوز کریں تو اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیں برفت بھائی میرا شوق ہی نہیں ہے وہ میرا ارمان بھی ہے اور اس کے لئے میں اپنے پاس ایک تین سے چار لاکھ روپے کا بجٹ بھی رکھا ہے میرا ایک بھانجا ماشاءاللہ سے وہ چھ سالے چھ پٹ اس کا کجر وہ فوٹبولر ہے اور چونکہ فوٹبول جو انہیں بلوچوں کا فیمیس کھیل ہے تو میں اپنی جس فلم کو بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کا نام ہے یہ کھیل اپنا ہے یہ کھیل اپنا ہے اور اس میں اپنے پھانجا کو گول کیپر کا کردار دوں گا جو کہ فلم کا ہیرو بھی ہوگا اور دیگر کاسٹ ہے پھر میرے گوٹ سے کچھ بلوچ بچے ہیں جو بڑے میری اسپیک بھی کرتے ہیں یاکل بھائی یاکل بھائی تو میری بڑی خواہش ہے لیکن یہ کہ سرمایہ سنے اس کے لئے کچھ بہت زیادہ چاہیے یہ تین چار پانچ لاکھ رو پر کچھ بھی نہیں ہے نہیں نہیں یقینی طور پر اگر آپ کو شوق ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک فلم بھی ان سے لے کر ایک فلم کے پروڈیسر بننے کا خواب لیے یہ ہمارے دوست ہمارے درمیان موجود تھے ان سے بہت اچھی چی باتیں بھی ہوئیں آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی مقبول احمد برفت کو اجازت دیجئے نئے مہمان سے نئے اتاروں سے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی